بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکپی اور لندن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سمر عباس آپ جانتے ہیں بڑے جانے مانے ہوئے ریپورٹر ہیں تحریک انصاف کور کرتے رہے ہیں ماضی میں اور اب ہم نیوز کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں اور اس وقت لندن کی فضاؤں میں موجود ہیں اور پاکستان کی سیاست جو ہے اس سے جڑی ہوئی بڑی بڑی خبریں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لندن سے آ رہی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے تو ایک پرائم میریسٹر یہاں پر بنایا جس بھی طریقے سے بنایا اس کے اوپر بھی بہت سارے اطراز ہیں لیکن شہباز شریف صاحب اپنی قابینا سمیت لندن حاضری کے لیے کیوں گئے وزیراعظم دراصل ہے کون شہباز شریف ہیں یا نواز شریف ہیں دیفیکٹو پرائم میریسٹر کون ہے اس وقت اور کون ہے اصل وزیر خزانہ اس ملکہ لیکن بہت سارے تف سیچویشن جو اس وقت حکومت کو پاکستان میں درپیش تھی اس کے حوالے سے جو گفتگو ہونی تھی اور بڑے فیصلے ہونے تھے وہ لندن میں ہونے تھے کچھ اجلاس ہوئے ہیں کچھ مقام تبدیل ہوئے ہیں سمر باس میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کیونکہ سمر باس مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ کی وہاں پر بڑی اہم ملاقاتیں میں ہوئی ہیں مسلم لی ہاں پر اس لئے ڈسکلوز نہیں کرتا کیونکہ آپ نے جو انفرمیشن شیئر کرنی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ظاہر ہے کہ انہی سے گفتگو میں پتہ چلی تو نام لیے بغیرہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی پی ایمل این کی لیڈرشپ کے ساتھ اور وزراء اہم ترین وزراء کے ساتھ باتشیف بھی ہوئی ہے لندن میں اگزیکٹلی لندن میں چل کیا رہا ہے یا پلان کیا کریں کیا کھچڑی پک رہی ہے لندن بلکل جی ایسا دکھنے صاحب بہت شکریہ مدود کرنے کے لیے سب سے اپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو بتایا گیا نون لی کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ ہم نے ملنا تو تھا میاں نواز شریف کے ساتھ جب سے ماری گورنٹ بنی ہے وہ حاضری ذرا دیر سے ہوئی ہے یہ ایک تو یہ وجہ بتائی کیلئے یہاں آنے کی نمبر دو سب سے اپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ اس وقت ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بالے سے اس وقت جو میاں نواز شریف ہیں وہ پہرے دن سے ہ اس چیز کے حامی نہیں تھے کہ اس گورنٹ کو لمبے عرصے کے لیے رکھا جائے پلان بھی یہی تھا پہلے ڈسکس بھی یہی ہوا تھا اس وقت کی اپوزیشن یعنی پی ایم ایل این پیپل پیپلز پارٹی جے یو اے کے درمیان کہ ہم نے صرف دو تیل مہینے کے لیے گورنٹ رکھنی ہے اتنے قلیل ٹائم کے لیے کہ ہم صرف اور صرف انتخابی اصلاحات کر سکیں جس میں آبیسلی آورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا خاتمہ اور ای وی ایم الیکٹ ناب کے حوالے سے جو ہیں ترامیم اس میں زرداری صاحب جو ہیں ان کی جو ڈسکشن ہوئی تھی کیونکہ گارنٹر سارے میں جو لنچپن تھے جو ساری جو ڈیلز بنانے والے زرداری صاحب تھے گارنٹیز لینا دینا ساری یعنی کہ گارنٹی دی انہوں نے اہم لوگوں کو جو اہم ادارے ہیں مہاں گارنٹی دی کہ ہم یہ گورنٹ لمبی چلائیں گے کیونکہ ادارے بھی یہی چاہتے تھے کہ تسلسل رہے جو اس وقت معاشی بہران ہے جو خارجہ محاذ کے پاکستان کو بہرانی صورتحال کا سامنا تھا اس کے لیے موجودہ گورنٹ کا جو ہے تسلسل یعنی کہ ڈیر سال اس کو سرداری گورنٹ چلے وہ ضروری تھا کہ فوری طور پہ ایک گورنٹ چینج ہوئی دو تین مہینے میں انتخابات ہوگے پھر نئی گورنٹ آ رہی ہے تو وہ سٹیبلیٹی جو پاکستان کو اس وقت چاہیے وہ نہیں آ سکتی تھی تو اداروں سے اداروں کو زرداری صاحب نے ایک گارنٹی دی تھی کہ ہم جو گورنٹ بنا رہے ہیں ہمیں حالات ٹھیک کریں گے اور سوہ سال ڈیر سال ہمیں اس گورنٹ کو ہر صورت پہ چلائیں گے چاہے جیسے بھی حالات ہیں تبکہ میاں نواز شیف کی رائے یہ تھی کہ ہمیں یہ گورنٹ جو ہے دو تین مہینے سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے تو اس پہ پھر آج میاں نواز شیف کی رائے وہ ہی تھی آپ نے ایک تصویر دیکھتی ہوگی جس پہ سارے لوگ جو ہیں میاں نواز شیف جو ہیں وہ بیٹھے بڑے کانفیرنس کے ساتھ باقی پرائ ہی کا اظہار کیا ہے اس ملاقات کے اندر تھوڑے غصے پہ بھی وہ نظر آئے ہیں اپنے انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے بھئی آپ نے کیا کر دیا ہے آپ نے ایک گورنٹ لے کے جو ہم پپلر تھے امران ہن پپلر تھے وہ دن بہ دن دستے جا رہے تھے مہنگائی کے دلدل میں بیٹھ گورننس کے دلدل میں الیکشن دوزار تیس میں ہوتا ہے اس سے پہلے تو خان کے تو بڑے بڑے عالات ہونے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے یہ اتنا بڑے مشکل اپنے گھلے ڈال ل ہے اس میں یہ چیز ضرور ہوئی ہے کہ ہمیں اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس میں ایک منسٹر نے مجھے بتایا ہے بیسے تو بڑے ٹائٹ لپنے سارے کے سارے کوئی بھی مجھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ایک منسٹر صاحب نے مجھے بتایا آج کہ جی یہ تیپ آ گیا ہے کہ ہم نے اضافہ کرنا ہے پٹرولی مستواتی قیمتوں میں پٹرولی جو پٹرول پر سبسیڈی وہ ختم کرنی ہے لیکن ایک دم سے نہیں کریں گے اسے مرحلہ وار کیا جائے گا پہلے مرلے میں دس ر روپے تیسرے میں آٹھ روپے کر کے یہ پہلے تیس ساریس روپے کے قریب اتنی پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے یہ تیپ آ گیا آج کیسے اس میٹنگ کے اندر کیونکہ پہلے تو خبریں آ رہی تھی کہ ہم یہ نوازشک نے بالکل منع کر دیا کہ کسی صورت ایک روپے نہیں بڑھانا عوام کے لیے لیکن اب یہ مفتہ اسماعیل نے بریفنگ دی اس اجلاس کو اس آگڈار بھی موجود تھے کیونکہ اس وقت سٹویشن بڑی ٹف ہے حکومت کے لیے کہ وہ آگے کن کھمتیں بڑھاتے ہیں تو عوام کی ناراضگی اگر نہیں ظاہر ہے عوام کی ناراضگی دو سرٹوں میں پیٹرول اگر چلا جاتا پونے دو دو سر روپے پہ تو عوام نے تو بڑا شدید رد عمل دکھانا ہے اپنا اور دوسرا صرف پیٹرول نہیں بڑھے گا بلکہ آپ کو پتا ہے ڈیزل جب بڑھتا ہے تو ڈیزل کے ساتھ تمام جو اشیاء خورنوش ہیں ضروری اشیاءوں کی کھمتوں میں بھی چیٹھا کے ذاتہ ہو جاتا ہے تو اب گورنٹ کے لیے کیا ٹوٹی اگر نہیں ہوتا ایٹھ بلین ڈالر کا وہ نہیں آتے تو اس وقت جو غیر یقینی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پروڈرام میں تاخیر کی وجہ سے اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کے فورن ایکسچینڈ ریزرز ہیں آپ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر آپ کے ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں گر رہے ہیں تیزی کے ساتھ ڈالر ایکسٹو ایک کامیر روپے پہ پہنچ چکا ہے پھر آپ کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ دو روز پہلے کریش کر گئی تھی ایک چودہ سو پوائنٹ ایک دن میں آپ کے گر گئی تھی مارکٹ سٹاک مارکٹ تو جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی بھرے ہیں پاکستانی معیشت کے لیے یہ تو پاکستان کو دیوالیہ پند کی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر یہ معایدہ نہیں ہوتا پھر ایٹھ بلین ڈالر آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی آ جائیں گے تو دیسائیڈ یہی ہوا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے میں ہر صورت میں جانا ہے اس کے بغیر ہماری معاشی جو زندگی ہے اکسیجن جو ہے ہمیں ضروری ہر ص چاہیے اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کی صورت نہیں مل سکتی ہے تو اس کے لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ بڑھانی ہے مرالاوار بڑھانی ہے آئی ایف ایف او کنمنز کرنا ہے اس بات پر کہ ہم ایٹ ونس قیمتیں نہیں بڑھائیں گے سبسیڈی ویڈراؤ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے پندرہ پندرہ دن کے اندر دس روپے پندرہ روپے کر کے قیمتیں بڑھاتے رہیں گے تو جتنا آپ کہہ رہے ہوتی قیمتیں ہم ب بھی اجلاس کے اندر یہ باملہ ڈسکس ہوا ہے کہ آیا ہمیں فریشمن ڈیٹ کی طرف جانا چاہیے یا جو ریمیننگ پورٹین منت سے وہ ہم اپنا ٹینیور مکمل کریں اور جو ابھی معاشی چیلنجز ہیں اس میں جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کو آٹھ بلین ڈالر مل جائیں گے باقی الیفٹ رائٹ سے سعودی عرب سے یو ایسے جو سارے معاملات آپ کے رکیوں میں فینینسنگ آپ کی آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ ساری بھی آپ کی چل پڑتی ہیں تو پھر آپ کی ایکانومی ٹھوڑی سٹیبل ہو جائے گی آپ کی سٹاک مارکٹ بہتر ہو جائے گی آپ کے ریزرز ٹھیک ہو جائیں گے پھر اس کے ساتھ آپ کے ڈالر بھی آپ کا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کا ڈالرز کین فلو ہوگا ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ایٹ بلین ڈالر کا پروگرام ہے ایک سال مزید چلنا ہے تو اس سے شاید ہمالات ایسے ہو جائیں ملک کی اندر پیدا رشیہ کے اندر بھی آپ چکے فورن افیرز کو کور کرتے ہیں تو اس طرح کے کچھ امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ رشیہ یکرین کی وار بھی آہ کسی آہ لوجیکل کنکلوین کے طرف جائے وہاں بھی امیدیں لگی ہوئی ہیں اگر وہاں اللہ تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں تو پیٹرولیوں مسلوات کی قیمتیں بھی نیچے آ سکتی ہیں اس سے تو اس امید پہ آہ ایلیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی حتمی یعنی کے نتیجے کے اوپر پہنچ سکے یہ لوگ کہ نہیں یہ الیکشن کے حوالے سے آج مشاورت ہوگی رائے لی گئی ہے تمام پارٹی کے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کچھ لوگ جنہی کے جو الیکشن کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں الیکشن اگر کروانا ہے تو باجوہ صاحب کے آرنی شیف ہوتے ہوئے ہمیں الیکشن کروا دینا چاہیے اس کے لیے اکتوبر کا مہینہ سوچا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہو جانا چاہیے چونکہ نومبر میں باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے تو اکتوبر میں چونکہ اس اس وقت ہماری سوٹیبل یہی ہے کہ باجوہ صاحب کی ہوتے ہوئے انتخابات میں ہم چلے جائیں یعنی جو لوگ انتخابات کی آہ رائے دیرے انتخابات کی حامی ہیں آدھے لوگ تقریباً انتخابات کی حامی ہیں یہ آدھے سے تھوڑے کم ہی ہوگے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں جون میں بجٹ دے کے ہمیں اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے ایک عوام دوست بجٹ دے کے اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے اور پھر جلائے دس میں نے کہا خزانہ خالی ہے یعنی کہ زیادہ پھر وہ اگلی گورنٹ کے اوپر آتا ہے لیکن اگلی گورنٹ چونکہ پانچ سال کی ہونی ہے انہیں مل جاتی تو انہیں یہ ہے کہ ہم شاید ریکور کر جائیں اس پر سے نکل جائیں یعنی کہ شروع میں چیلنجز ہوں گے پہلے سال لیکن پھر گریجولی ان چیلنجز سے نکل جائیں گے تو کوشش یہی ہے کہ بجٹ دے کے جون کے مہینے میں انتخابات سے اسمبلی تحلیل کر دی جائے پھر جون میں اگر اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو جولائے اگست ستمبر تین مہینے کیٹ اگر سٹ اپ اکتوبر میں انتخابات چونکہ ویسے بھی آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن سٹریم کورٹ میں اکتوبر کا ہی کہا تھا کہ اکتوبر میں وہ انتخابات کروا سکتے ہیں اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں نون لی کے کچھ لوگ جو انتخابات کیامی وہ کہتا ہے کہ باجواس آپ چونکہ نومبر میں ریٹائر ہوں گے تو ان کی ہوتے ہوئے اگر انتخابات ہو جاتے تو آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ چونکہ کھل پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی تعلقات بڑے خراب ہیں جو رائے مرج ہو رہی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے انتخابات کروائے جائیں اور پھر جو نئی حکومت آئے وہ آ کر نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں جس کے پاس پانچ سال کا فریش منڈیٹ موجود اور وہ ڈیسائیڈ کرے گے کس نے آپ چیف پر ایکزاٹلی بلکل ایسا ہی ہے دوسری رائے جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں پوری الیکشن میں جانے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جائیں گے تو حالات ہمارے بڑے بڑے حالات بہت بڑے عوام کو ہم ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس امید پہ کہ آئی ایم ایف پروڈرام ریزیوم ہوتا ہے ایڈ بلینڈ ڈالر میسج رمیننگ مارے پاس کوئی آنے ہیں دوڑائی بلینڈ ڈالر آنے ہیں تو وہ پیسہ آ جائے گا سعودی عرب سے یو اے ای سے چائنہ سے آئی ایم ایف کا پیسہ تو آئے گا ہی اس شرط کے اوپر کہ آپ سبسیڈیز ختم کرتے ہیں پیٹرولیم پرڈرکٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو انپاکٹر ہیں وہ کہہ رہے انپاکٹر ہم ہیں لیکن جب وہ پیسے آئیں گے باقی چیز نہیں ہوگی ہم پھر شاید اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ عوام کو کسی عددہ کم ریلیف دے سکیں وہ کہہ رہے ہم شاید اس اگلے چودہ ماہ میں ایک دو مہینے کا بہران ہوگا جو آپ نے عبدالعی صاحب نے آج ہمالا بھی دیا اس کا اپنی پریس پانفرس میں کہ ہم نے میاں صاحب کو بتایا دور از پہلے کہ نئی نئی ٹیم ہے جلن ہونے میں ٹائم لگے گا میاں صاحب جلدی میں تھے کہ انتخابات کی طرف چلے جائیں ہم تو بہتر ہے زیادہ نقصان کرنے سے تھوڑا نقصان کر کے انتخابات کی طرف ترے جائیں یہ پیٹرول والا کڑوا گوٹ ہم نہ بھرے یعنی ان شارٹ صورتحال کچھ یوں لگ رہی ہے آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہاں پر ایک پہلوان ہے جو کہتا ہے کہ لڑائی کے لیے کھاڑے میں اترنے کے لیے مجھے اپنی صحت بنانی ہوں گی مجھے مرغن غزائیں کھانی ہوں گی مجھے طاقتور اور طاقت بخش عدویات جو ہیں وہ استعمال کرنا ہوں گی میں اپنی مٹھی چامپی کرواؤں گا تیل کی مالش کرواؤں گا بارہ چودہ مہینے کے بعد میرا جسم اتنی طاقت پکڑ لے گا کہ میں لڑائی لڑ سکوں تو صورتحال کچھ یوں ہے بلکل جو لو ٹینئور پورا کرنے کے حق میں بلکل ان کی رائے وہی ہے جو آپ نے پکچر ابھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکوور کر جائیں گے چودہ مہینے کے اندر پرسپشن ہماری ٹھیک ہو جائے گی تب تک عمران ہان کا جو زور ہے عمران ہان کا زور بھی تب تک ٹوٹ چکا ہوگا چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا نیا کام ہے نئی نئی فلم ہے ہٹ ہوتی ہے باکس آفس پہ لیکن آہستہ آہستہ فلم پھر اترنا شروع ہو جاتی ہے وہ انپپولر ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ مسئلہ تو یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان وزید پاپولر اور جیسے جیسے یہ انفلیشن کا یہ جو افرات زر ہے اس کا مہنگائی کا طوفان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا تو لوگ تو تو ان کے خلاف جس طریقے سے ایک ریزینٹمنٹ موجود ہے اس میں کوئی اضافہ ہو جائے گا سر وہ آپ تصویر دیکھیں آج کی بیٹنگ کی جو ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں ساروں کے چہرے اترے ہوئے تو رکھتا ہے میاں نواشیف نے ٹھیک تھا کلاس یہ کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے مروا دیا یہ سارا توک عمراندھان کے گلے میں بننا تھا آپ نے ہمیں مروا دیا اپنے گلے میں لے لیا سارا کچھ تو اس میں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو پیٹرول بڑھانا ہے نہیں بڑھاتے تو وہاں سے گمٹ کے لئے لیکن ظاہر ہے جو لگ مجھے یہی رائے کے ٹینئور پورا کیا جائے گا جو کہ پیپلز پارٹی نے گارنٹی دھی ہوئی ہے کہیں ہوت جگہ پہ گمٹ لینے سے پہلے کہ ہم ٹینئور پورا کریں گے آزے رستے میں گمٹ کو نہیں چھوڑیں گے مستداری صاحب نے آج بھی اس پر اذار کیا کہ نئی ٹیم جرین دنوں میں ٹائم لگے گا لیکن یہی ہے کہ پورین تخبات کی طرف یہ لوگ نہیں جا رہے پھلا صحیح چلیں میں اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہاں پر ابھی سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کل بھی دیکھ رہے ہوں گے میں کل آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کروں گا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے نا یہاں پر مفتدیگ نواز جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو ذرا ان سے یہ سینس لینے کی کوشش کیجئے گا کہ آخر نواز شریف جو ہیں وہ نہ ہی ممتخب رکن ہیں قومی اسمبلی کے نہ وہ کوئی سرکاری انتظامی عہدہ رکھتے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے کس وجہ سے پاکستان کی تقدیر کے قسمت کے فیصلے ایک ان الیکٹڈ شخص لندن میں بیٹھ کر کر رہا ہے اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان کی مشکلات کا ادراک نہیں تو ان کو ووٹ کا حد نہیں ہونا چاہیے باہر بیٹھے ہوا شخص اگر اس کو ووٹنگ رائٹ کے یہ خلاف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر بیٹھا ہوا شخص اس 22 کروڑ کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرے یہ سوال ضرور آپ نے ہو سکتا ہے ضرور بیٹھے تھینکیو سو مچ ہمارے باس اور لندن میں مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی جانے والے ہیں کچھ دوستوں کے ساتھ آنے کے لیے تو آپ اس کو انجوائے کیجئے کل جو ہے وہ میڈے کے بعد انشاءاللہ مجھے بس ہمارے باس اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ